حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا عرض کیا گیا کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں حرم میں ظلم و نائنصافی کرنے والا اسلام میں جہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اور بڑی جدو جہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں تین اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس آئے جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم محسوس کیا چنانچہ انہوں نے کہا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت اللہ نے تو ان کی اگلی پشلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں دن کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افتار نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے اشتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح اس طرح کہا ہے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں شخص میری سنت سے آراز کرے وہ مجھ سے نہیں مقداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ روح زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں قلمہ اسلام داخل فرما دے گا اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا زلت کے ساتھ زندہ رہے وہ لوگ جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل محافظ بنا دے گا یا ان کو زلیل کر دے گا تو وہ اس کی عطاعت اختیار کر لیں گے میں نے کہا گویا دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا بزنی کیingہ موسیقی موسیقی